بسم اللہ الرحیم و اللہ وسلم و اللہ وسلم و اللہ وسلم حضیف طولبوں طلبی آج کا ایک لیکچر ہے وہ دنیا عالم میں جو آج تحذیبی ٹکراؤ ہو رہا ہے جو آج تحذیب کا تصادم چل رہا ہے اس کے متعلق میں بتاؤں گا میں نے اپنے سابقا لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ دنیا کے ادھر جو تحزیمی حالات موجود ہیں جس میں ایک اسلامی تحزیم ہے اور ایک اسلامی تحزیم کے متبادل دیگر تحزیمیں ہیں ہندو تحزیم ہے ہیلوپیان تحزیم ہے ہندرکن تحزیم ہے افریقی تحزیم ہے مختلف قسم کے تحزیمات جو ہے وہ دنیا میں کار بڑا ہے میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ تحزیم بھی اثر اداز ہو رہی ہوتی ہے تحزیم بھی انسان کو سوار رہی ہوتی ہے اور تحزیم بھی کے اثرات جو ہے گزہر ہوتا ہے آج ہم نے جو چیز جس پہ کرنا ہے جو ہمارا تابق ہے وہ ہے کہ دنیا میں اس وقت جو تحزیمی تکراؤ پیدا ہو رہا ہے وہ اس کا حل کیا ہے اور وہ کیسے جو ہے ممکن ہے کہ اس کو کیسے جو ہے قبل پیلے میں اب کو تحزیمی تکراؤ کے متعلق بتاؤں گا پھر اگر ٹائم ملا گا پھر اس کے حل کی مطلق میں میں تو کناب کو اس کے حل کی مطلق بتاؤں گا تحزیمی لحاظ سے جو اس وقت تکراؤ دنیا میں ہو رہا ہے اسر حاضر میں جو تحزیمی تکراؤ ہے وہ مسلمانوں اور مسلمانوں کے خلاف جو تحزیمیں ہیں امریکن تحزیم جس کی پشت پر پورے یورپ کی طاقت ہے ہندی تحزیم روسی تحزیم بھی امریکن تحزیم کو سپورٹ کر رہی ہے اور ان سب کی جو طاقت ہے وہ اسلامی تحزیم کے حامل مسلمانوں کی کثیر تعداد کو ذہن ان پر اثر اداز ہونا ان کا مقصد ہے اور اپنی تحزیم کے ذریعے یہ مسلمان نصر کا گراہ ہو کر رہی ہے یہ تحزیم اثر حاضر میں جو مسلمانوں کے خلاف کفرانہ تحزیم اور مسلمانوں کے وجود کو مٹانے کے لیے جو امریکن تحزیم کا حل ہے اس سے مسلمانوں میں ایک انتشار سا پیدا کیا جا رہا ہے اور وہ اپنے وسائل میں انتہائی طور پر کمزور ہوتے جا رہے ہیں سب سے پیدا جو تحزیمی تصادم تھا عزیز طور پر بار وہ عقید وآلہ وسلم کے زمانے میں دو ہجری میں جو ہے پہلا تحزیمی تصادم غزوِ بدر کی شکر میں سامنے آیا جس میں ایک طرف باپ تھا تو دوسری طرف بیٹا تھا ایک طرف مامو تھا تو دوسری طرف بھانجا تھا ایک طرف بھائی تھا تو دوسری طرف بھائی تھا یہ بہت بڑا پہلا اسلامی تحزیمی تکراؤ تھا جو عقید وآلہ وسلم کے دور مبارکہ میں ہوا کہ ایک طرف قوم ذات پاک وطن کی گوجھ تھی اور دوسری طرف نظریہ تھا اللہ دوسریہ کیا پہلا تصادم تھا جو دنیا پر برگوا ہوا اس کے بعد پھر جو اسحاگر نے کورانی تحزیمی تصادم جیسے مدینہ سے یہودیوں کا نکالا جانا گزوہ خیبر نے یہودیوں کی شکاست روح میں عیسائیوں کا خاتمہ سلیمی جنگیں اثر حاضر کے تحسیبی تصادم کی وجوہات بنی اس میں سب سے زیادہ گیارہ سکتمبر کے خود ساختہ واقعات کے بعد صدر گوشت نے اپنی تقریب میں کہا تاکہ مسلمانوں کو اور عیسائیوں کی لڑائی میں سلیمی جنگیں کار پرما ہے کیونکہ سلیمی جنگوں میں صلی اللہ علیہ وسلمی نے عیسائیوں کو زبردہ سکست دی تھی لہٰذا آر مناسب بغربی تحزیب ہم سے انتقام لینا چاہتی ہے بلکہ مسلم تحزیب نظریات خیالات اور خود مسلمانوں کو ختم کرنے اور غلام بنا کر رکھنے کے لیے بغربی تحزیب آر جو ہے وہ کوشش میں لگی ہوئی ہے اس لحاظ سے بقیدہ انہوں نے بنصوبہ بندی کی ہوئی ہے نسل کبریوں کے طاعت عالمی جنگ کے طاعت آئی ایم ایم کے طاعت اقوام متحدہ کی چالوں کے طاعت وہ مسلمانوں کو واشی طور پر قصد دے کر مسلمانوں کو جکڑ رہے ہیں بے پناہل وسائل کے طاعت بغربی تحزیب اسلامی تحزیب کے خاتمے اور اسلام دشمنی کے لیے بے پناہ وسائل کے طاعت ان کو جکڑ رہی ہے اور کوشہ ہے اور سب سے بڑی جو تحزیبی انصر جس پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں وہ آج کا بیڈیا ہے بیڈیا کی بدولت تحزیبی تکراؤں کو اجادہ کر کے مسلمانوں کو دہشت گرد بنا کر دنیاں پر پیش کیا جا رہا ہے آپ جانتے ہیں زیر طلقہ اطلباء کہ بیڈیا ہی مسلمان نسل کو مسلمان نوجوان نسل بے راروی پیدا کر رہا ہے انٹرنٹ کے ذریعے سے اور دیگر وسائل کے ذریعے سے بیڈیا ایک تحزیبی طور پر اثر دار ہو کر مسلمانوں کی نسلوں کو ان کے اندر بے چینی اور اتشار سا پیدا کیا جا رہا ہے تو اس لحاظ سے جو تحزیبی تقراؤ برد ذریعہ پر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ بقیدہ اس کی منصوبہ بندی کی جاری ہے اور حمرکت تحزیب کو اجاغر کر کے اسی کے ذریعے پوری دنیا پر مسلمانوں کے خلاف جو ہے ایک اتشار سا پیدا کر کے اور معاشی طور پر ان کو چکر کر اسلامی تحزیب کے خلاف مغربی میڈیل میں وہ سربردہ ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے وسائل کے تار ہم اپنے دیڑ پر دیڑ کے نظریات پر عمل پیرا ہو کر اور اپنا ایک اسلامی بلاغ بنا کر ہم اس مغربی تحزیب کا مقابلہ کر سکتے ہیں سبحان عرب دیگر ربی زدی امیہ سکون والسلام رب سلید والحمدلللہ امیر عالمین سکتے ہیں